بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو پر پور تریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکس ٹیڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرانسور آپ پرپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی ہے اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن ڈسکس کریں گے وہ سیکشن ایٹی ون اور سیکشن ایٹی ٹو ہے اور یہ ڈیل کرتی ہیں مارشننگ اور کنٹیبیوشن کو تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل لیپ ٹیٹ پور جیسٹس کائنگ لے آپ اس کو سسکرائب کرا دیں اس سے میری حسنہ افضائی ہوتی ہے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہو رہے ہیں آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب یہ یہ جو سیکشن ایٹی ون ہے یہ ڈیل کرتی ہے مارشننگ سیکورٹی کو اس سے مطالق ہم ایک پہلے بھی آپ کی ویڈیو بنا چکے ہیں مارشننگ کے اوپر لیکن یہ تھوڑا سا اس میں یہ ساتھ میں کنٹیبیشن ہے اس کے اوپر بھی ہم ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ مارشننگ کس کو کہتے ہیں مارشننگ کہتے ہیں ترتیب دینے کو ترتیب وائز سیکوینس وائز یعنی کہ سٹیپ پائی سٹیپ فاسٹ مارڈی جو ڈیٹ یا رین نامہ یا جو بھی ٹرانسفر ہوئی ہے جو سب سے پہلے ہوئی ہے اس کا پہلا رائٹ ہے دوسرے کے اس کے بعد دوسرا رائٹ ہے اس طرح ترتیب کو کہتے ہیں ون بائی ون سٹیپ پائی سٹیپ اور اس میں انہوں نے ٹرانسفر آ پراپرٹی ایک بنانے والوں نے ایک رول جو ہے ایک پرنسپل جو ہے اس کو وضع کیا ہے اور وہ پرنسپل جو ہے کہ جب ایک بندہ اپنی دو یا دو سے زیادہ اس کے پاس جو ایمویل پراپرٹی ہیں ان کو مارڈ گیج کرتا ہے کسی بندے کے اوپر اور اس سے پیسے لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہی سیم پراپرٹی سیم مالک یا مارڈ گیجر اپنی سیم پراپرٹی میں مزید اس کو آگے مارڈ گیج کر دیتا ہے تو جب وہ پیسے ان کو داد کر دیتا ہے تو اگر پیسے ادا نہیں کرتا تو جھگڑا تب پیدا ہوتا ہے تو اب اگر ان کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا اگر ان کے درمیان پہلے سے کوئی کانٹریکٹ موجود نہیں ہے اور ان کے درمیان اگر یہ ڈیفارٹ کر گیا مارڈ گیجر تو جب یہ یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا کوٹ کے اندر تو اس میں فرسٹ اف آل کوٹ جو ہے وہ جو فرسٹ مارڈ گیجی ہے اگر اس کے حساب کو اگر اس کی ایکاؤنٹس کو کلیر کرنا ہے اس کی پیمنٹ کو کلیر کرنا ہے تو عدالت اس کی اس پراپرٹی کو سیل آؤٹ کرے گی کہ جو مارڈ گیج نہیں ہے اور جو مارڈ گیج ہے اس کو پھر سیل نہیں کرے گی کیونکہ اس کی مارڈ گیج دن مارڈ گیج ہے یعنی کہ ایک مارڈ گیج کے بعد اس نے سیکنڈ مارڈ گیج اس کے اوپر کر دی سو تو یہ جو یہ جو مارڈ گیج یہ ہوگا جب یہ اپنی ریکاوری کے لیے عدالت کے اندر جائے گا زمین کی فروخت کا دعویٰ کرے گا اور زمین کی فروخت کا وہ جو سوٹ عدالت کے اندر کوٹ کے اندر فائل کرے گا تو عدالت جو ہے یا کوڈ جو ہے وہ سب سے پہلے مارڈ گیجی کو رقم دلوانے کے لیے تو ریکاور اس اماؤن اس مارڈ گیج منی تو وہ آرڈر کرے گی سیل کا تو اس پراپرٹی کی سیل کا آرڈر کرے گی کہ جس کے اوپر وہ رین نہیں ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سیکشن ہے ایٹی ون کے روح سے اگر there is one مارڈ گیجر who is the owner of two or more properties if he مارڈ گیج such property to someone else who is مارڈ گیجی and thereafter same property he did second مارڈ گیج to third person if first mortgage went to court اگر وہ اس میں وہ court کے اندر چلا گیا اور تو court what decided then تو court یہ decide کرے گی کہ یہ جو first mortgage گیجی ہے اس کی وہ جو وہ رقم ہے اس کو recover کرنے کے لیے وہ property بیجے گی کہ جس کے اوپر کوئی اور lease نہیں ہے یعنی کہ جو immeable property جس کے اوپر صرف اسی مارڈ گیجی کی lease کسی دوسرے کی نہیں ہے تو اسی کو بیچے گی یا جس کے اوپر lease نہیں ہے اپنے مارڈ گیج نہیں ہے وہ اس کو بیچے گی اور اس میں جو second mortgage ہے اگر first mortgage گیجی کہ وہ ساری property بیج کر بھی وہ اس کا وہ نہیں بنتا پورا نہیں ہوتا اگر اس کے رقم پوری نہیں ہوتی تو پھر عدالت جو ہے پھر وہ دوسری مارڈ گیج جو ہے وہ property جو ہے مارڈ گیج کی ہوئی ہے وہ بھی بیچ دے گی اور اس میں جو second mortgage یہ ہے اس کا ride جو ہے وہ 50% رہ جائے گا اور اس کے حقوق کو عدالت جو ہے جو second mortgage ہے اس کو priority نہیں دے گی اس کو پیچھے کرے گی first priority first mortgage کی ہوگی اور اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ اگر ان کی property جو ہے وہ کوئی تیسرا بندہ خرید لیتا ہے وہ مارڈ گیج property جو ہے وہ خرید لیتا ہے تو پھر وہ جو جب مارڈ گیج property اگر بک جاتی ہے سیل ہو جاتی ہے کوئی third person اس کو purchase کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر یہ section 81 اس کا اطلاق نہیں ہوتا یا اگر مثال کے طور پر first property جو ہے وہ ساری زمین اس کی بیچ کر بھی اس کی وہ رقم نہیں ہوتی تو پھر second property gage کو جو ہے وہ کسی اور طریقے سے پھر اس سے recovery کر سکتا ہے لیکن اس میں انہوں نے first property gage جو rights ہیں ان کو protect کی ہے اور marshalling کے انہوں نے ترتیب بتائی ہے تو ترتیب میں آپ کو پھر ایک دفعہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ جب کوئی marty gage یا owner of property ہے اس کے پاس ایک سے زیادہ properties ہیں اگر وہ ان کو marty gage کر دیتا ہے ایک بندے کے اوپر اس کے بعد ایک ٹکڑا کسی دوسرے بندے کے اوپر مارٹ gage کر دیتا ہے اور جب وہ ڈیفارڈ کر جاتا ہے marty gager اس کے پاس دینے کو پیسے نہیں ہے marty gage اس کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہے if and he have no sufficient amount to pay back both the marty gage either is a first one either تو court اس کے اندر اس principal کو مد نظر رکھے گی اور اس کا decision کچھ اس طرح دے گی کہ پہلے جو first marty gage ہے اس کی all amount جو ہے وہ زمین بھیج کر اس کو پورا کرے گی اور اگر اس کی زمین بیچنے کے بعد کوئی ایسی چیز باقی نہیں بچتی کہ وہ second marty gage کے پاس آئے تو پھر first marty gage کو clear کیا جائے گا اور second marty gage جو ہے اس کا کوئی اور طریقہ دیکھا جائے گا لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر first marty gage سے وہ رقم بچ جاتی ہے تو پھر second marty gage کو دی جائے گی تو اس میں یہ انہوں نے ترتیب بتائی دونوں both of the property جو ہے ان کو اگر merge کر کے اگر ان کو mix up کر کے بوت کو اگر sale کر دیا جائے دیئر after then their amount جو ہے وہ fulfill نہیں کرتی اپنی requirements کو وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کی جو باقی بچ جانے والے mount ہے پھر وہ marty gage سے کسی اور طریقے سے اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی marty gage کی ہوئی ہے اس نے property first marty gage کے اندر اگر وہ ساری بیج دیتا ہے تو پھر یہ جو سیکشن ہے یہ ادھر apply نہیں کرتی کیونکہ marty gage کے پاس جب وہ زمین پروفت کرے گا تو اس کے پاس اچھی value amount آ جاتی یعنی کہ جب ایک سے زیادہ marty gage کے خلاف cases when a court receive then such court will adopt this principle of marshalling اور اس کے بعد آ جاتا ہے آ جاتی ہے section 82 of section 82 کے اندر contribution to marty gage debt اب اس کے اندر انہوں contribution to marty gage debt سے مراجح ہے کہ اب میں مثال دیتا ہوں ایک بندہ ہے اس نے اپنی immobile property marty gage کی اور اس کے بدلے اس نے 10 لاکھ روپے لے لیا اور 10 لاکھ روپے اس نے لے لیا اب کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ مر گیا وہ marty gage جو ہے وہ مر گیا اپنا سوری marty gage جو ہے زمین کا position بھی دے دیا marty gage کو اور اس پیسے لیے 10 لاکھ اور اس کچھ عرصے بعد وہ مر گیا اب جب marty gage کا جو معیدہ ہے یا contract of marty gage when expired after the settled period certain period or settled period تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کی جتنے بھی legal hairs ہیں اس smarty gage کے وہ ساری کے ساری responsible ہیں وہ اپنے rights کے لحاظ سے اپنے وہ جو ان کا شریح حصہ بنتا ہے یا ان کا جو legal rights بنتے ہیں اس right کے حساب سے وہ جب رقم واپس کریں گے تو پھر اپنے حصے کے مطابق وہ رقم واپس کریں گے اب اس کو کہتے ہیں اب یہ چاروں جو ہیں اگر اس کی وراست تقسیم ہوتی تو یہ چاروں کے درمیان جو آئے گی اب یہ چاروں جو ہیں جو ان کے فادر نے مارٹی گیج کی پیسے لیے تھے زمین مارٹی گیج رکھ کر جو پیسے لیے تھے تو وہ سب یہ جو جو legal hairs ہیں یہ سارے لاخر پہ آگیا سب کو اب دو سو پچاس ہزار ایک بندہ دے گا دو سو پچاس ہزار دوسرا تیسرا اور چوتھا سارے دو سو پچاس ہزار فی کس دیں گے اور اسی طرح اس بندے کی امونٹ جو ہے اور یہی انہوں نے اس کے اندر بتایا ہے کہ جب مارٹی گیج پروپرٹی جو ہے اس کے اندر اگر یہ تو میں نے آپ کو مثال دے کہ بندہ مر گیا آپ کو سمجھانے کے لئے کہ کہتے کہ اس کو ہے اور اس میں دی سیڈ تو پھر اس کی رقم اگر سب حصول کرتی ہیں تو جب مارٹی گیج کے پاس جب رقم دینے کی باری آئے گی تو پھر وہ سارے دیں گے اگر یہ سارے مارٹی گیجر کے لیگل ایرز یہ جو پانچ چھے بندے لوگ اپنی زمین ایک ہی بندے کو مارٹی ایک بندے کی پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر دیتی ہے تو پھر اس کے اندر یہ باقی لوگ جو ہیں ریمیننگ پارٹی آف سچ کانٹریک ویل بیر دی ایماؤنٹ آف مارٹی گیج منی اکارڈی ٹو دیر شیئر تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے حصے کے مطابق جتنا ان کا حصہ بنتا ہے دی ویل کنٹی بیوٹ تو اس میں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک مارٹی گیج تین لوگ کرتی ہیں ایک ہی مارٹی گیج کو کرتی ہیں اور ان کے پاس تین پلات ہیں اور اس میں اگر یہ جو ڈیفالٹ کر جاتی ہیں تو اگر مارٹی انسٹیوٹ کر دیتا عدالت پھر اگر جگہ بیچتی ہے اگر ایک پلات بیچتی ہے تو باقی دو کی رکم کو پورا کیا جائے تو اس میکینک کا مقصد یہ ہے کہ مارٹی گیج پرپرٹی کے اندر اگر ایک سے زیادہ شیئر آلڈر ہوں اور انہوں نے پرپرٹی مارٹی گیج کیے ہو اور اس کے بعد یہ ڈیفارڈ کر گئے ہو تو اس میں اگر ان کے اوپر برڈن پڑتا ہے رقم کا اگر انہوں نے دینی ہے تو پھر انہوں نے اپنے حصے کے مطابق رقم دیں گے اپنے کنٹیبیوشن کے مطابق رقم دیں گے اس میں ایک مثال یوں ہے کہ اگر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک بندہ ہے وہ اپنی ایک اکڑا رازی وہ دیتا ہے کسی مٹی کے جی کو اس سے دس لاکھ رپے لیتا ہے اور اس کے چار بچے ہیں اور اور وہ جب مر گیا تو ان کے پراپٹی جب وہ آپ اس میں تقسیم ہوگی تو دو دو کنال سب کو آئیں گے اور یہ اس کے اوپر جو یہ جو اس نے مٹ گیج کی ہوئی ہے یہ دس لاکھ کی ہے اب یہ چاروں بچے جو ہیں یہ دس لاکھ اس کو پے کریں گے مل کر اگر اس کے علاوہ کوئی وہ انکامرینسس ہیں وہ بھی پے کریں گے مل کر اپنے اسے کا کانٹیبیشن اس کے اندر ڈالیں گے اور جو باقی لوگ بچ کی ہیں وہ بھی اسی طرح ان کو وہ جو ہیں باقی شیئر آرڈر بھی اپنی رقم اپنے اپنے اسے کی رقم ادا کریں گے تو اگر فار ایزمپل اگر یہ سارے ڈیفارڈ کر جاتے ہیں تو عدالت پھر اس پراپرٹی کو اگر فروت کر دی ہے تو اس میں صرف دو کنال پراپرٹی اگر فروت کر دی جاتی ہے تو وہ رقم پوری ہو جاتی ہے تو باقی بچ کی چھے کنال تو اب یہ اس بندے کا یہ جو جس کی پراپرٹی فروت ہوئی ہے ایک شیئر آرڈر کی تو پھر یہ باقی جو ہیں اس بندے کو رقم پوری کر کے یعنی اس بندے کا دھائی لاکھ رپیہ پورا کریں گے تو یہ ہے کنٹیبیشن کنٹیبیشن کا مطلب یہ ہے کہ حصہ شیئر شیئر ان منی کہ کس بندے کے اوپر کتنے پیسے آتے ہیں اور وہ کتنے پیسے پھے کرے گا تو دستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی اگر آپ کا کوئی قویسن ایک کو قویری آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کی آنے تاکہ اجازت نہیں اللہ حافظ اور شیئر لکھ